ہمارے سنسار میں کئی طرح کے پیڑ پائے جاتے ہیں ان پیڑوں کی لکڑیوں کو کئی طرح کے پریوب میں بھی لائے جاتا ہے دنیا میں کچھ ایسے پیڑ بھی پائے جاتے ہیں جن کی لکڑی کی قیمت لاکھوں میں ہے اور ان لکڑیوں کو خریدنے سے پہلے امیر آدمی بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا آج ہم بات کریں گے دنیا کی پانچ سب سے مہنگی لکڑیوں کے بارے میں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چندن چندن کا پیڑ ہم سب میں سے کسی نہ کسی نے جرور دیکھا ہوگا چندن کی لکڑی بہت کشبودار ہوتی ہے اس کی لکڑی کا پریوگ کئی طرح کے فرنیچر بنانے میں کیا جاتا ہے لیکن بھارت میں اس کا جاراتر پریوگ اتر، اگربتی اور ہون سمگری میں کیا جاتا ہے چندن کی لکڑی کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ ہے پانچ ہزار سے چھ ہزار پرتی کلو بکتی ہے اگر وڈ اگر وڈ کا پیڑ جارہ تر چین اور ہونگ کونگ میں پایا جاتا ہے انتر اسٹریہ بجار میں اگر وڈ کی بہت جارہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ اگر وڈ کی لکڑی سے بنے تیل کا پریوگ درد نوارک دوائیوں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا پریوگ اتر بنانے میں بھی کیا جاتا ہے اگر وڈ کی لکڑی کی قیمت سات ہزار پرتی کلو ہے اور اس سے بننے والے تیل کی قیمت آٹھ لاکھ سے دس لاکھ پرتی لیٹر ہو سکتی ہے پنک ایووری پنک ایووری کا پیڑ ساؤتھ افریقہ اور جمبابے کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کی لکڑی کا رنگ گلابی اور لال ہوتا ہے اس کا پریوگ لکڑی کے برتن، چاکو کے ہینڈل اور جوالری بنانے میں کیا جاتا ہے اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ ہے دس ہزار ڈولر یعنی سات لاکھ روپے پرتی کلو ہو سکتی ہے پیڑ جارہ تر شری لنکا، بھارت اور انڈونیشیا میں ملتے ہیں اس کی لکڑی کوئلے کی طرح کالی اور وارٹر پروف ہوتی ہے اس کی لکڑی کا پریوگ پیانو کی، چاکو کے ہینڈل اور لکڑی کی مورتی بنانے میں کیا جاتا ہے اس کی قیمت سات سے آٹھ لاکھ پرتی کلو ہو سکتی ہے افریقن بلیک ووڈ افریقن بلیک ووڈ دنیا کی سب سے مہنگی لکڑی ہے اس کے پیڑ جارہ تر مدھے اور دکشن افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور یہ ہے سکھستانوں پر ہی اگتے ہیں اس کی لکڑی کا پریوگ بانسری، شہنائی اور گٹار بنانے میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس لکڑی سے بنے فرنیچر بہت مجبوط ہوتے ہیں اس ایک کلو لکڑی کی قیمت میں آپ مورتی کی بریجہ کار کھری سکتے ہیں یعنی اس کی قیمت ساڑھے آٹھ لاکھ رویے پرتی کلو ہے تو کیسی لگی آپ سب کو یہ جانگاری پلیس کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں